اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ہوپ یو آل آر فائن ہمارے پریویس لیسن میں ہم لوگوں نے بڑا تھا چپٹر نمبر فور جو کہ کونٹی فائرز پہ تھا اور کونٹی فائرز کیا ورڈز اور فریزز ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی چیز کی اماؤنٹ کو یا کونٹیٹی کو آئیڈنٹیفائی کر رہے ہوں یا انڈیکیٹ کر رہے ہوں ہمیں ایک اندازہ دے رہے ہوں کہ جو چیز ہے وہ زیادہ ہے کم ہے کونٹیبل اور انکونٹیبل چیزوں کے بارے میں پڑا کونٹیبل جو کہ گنی جا سکتی ہیں جنہیں ہم گن سکتے ہیں لیکن انکونٹیبل ملک وارٹر جنہیں ہم ایک جوز دو جوز تین جوز نہیں گن سکتے انکونٹیبل we use terms like these for them much a little a large amount of or some any plenty of or a lot of اس طرح کے ورڈ سے انکو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا quantity اور انکی amount کتنی ہے today we are going to start a new lesson noun phrase noun phrases page number 37 chapter number 5 a noun phrase is a group of words noun phrase جو ہے وہ group of words ہوتے ہیں that adds meaning to the subject noun of the sentence جو کہ subject noun of the sentence کو meaning دیتے ہیں اس کے بارے میں further information دیتے ہیں subject اور object میں کیا difference ہوتا ہے subject are the nouns جو کہ main character ہو ہمارے sentence کا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اور جو بات کر رہا ہو یا جو بات کی جا رہی ہو وہ object ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو وہ subject noun اور جو بات کی جا رہی ہو وہ object noun اسی طرح اگر different case میں دیکھا جائے جہاں پر کوئی کام ہو رہا ہو کوئی بات نہ ہو رہی ہو تو جو کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہمارا subject ہوتا ہے اور جس چیز پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہمارا object noun ہوتا ہے so here جو phrase جو ہے ایسا noun phrase جو ہمارے subject noun کے meaning میں addition کر دے ہمیں اس کے بارے میں further information دے اسے کہتے ہیں noun phrase کیونکہ وہ ایک group of words بن گیا اگر single ہوتا ہے تو صرف noun ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک سے زیادہ words کا group ہو جائے گا تو اسے ہم phrase کہیں گے phrase phrase ایسے sentences ہوتے ہیں جن کا الگ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی مطلب نہیں ہوتا for example a famous english novelist اب اس کے آگے پیچھے اگر کچھ بھی نہ لگایا جائے تو یہ incomplete sentence ہے اور incomplete sentences جو کہ full meaning نہ دے رہے ہوں کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے exactly تو ان کو phrases کہا جاتا ہے for example the sentence is wrote many books charles dickens اب بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے charles dickens کے بارے میں تو it's a subject noun یہ subject noun ہوگا اور اب اس کے بارے میں ہمیں add meaning کس ورڈ چیز نے کیا اس group of ورڈ نے a famous english novelist wrote many books تو یہ پورا phrase noun phrase ہو گیا کیونکہ it is adding meaning to our subject noun we can join two sentences into a single sentence by using a noun phrase ہم ایک noun phrase کو use کر کر اپنے دو sentences جوڑ سکتے ہیں for example rover is my pet dog it can perform many tricks rover اس کا pet dog ہے یہ الگ بات ہوگی اور وہ بہت سارے tricks perform کر سکتا ہے یہ الگ بات لیکن اب یہ noun phrase کس طرح سے جوڑا ہے rover my pet dog can perform many tricks اب یہاں پر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے rover کے بارے میں تو یہ subject noun ہو گیا اب rover کے بارے میں ہمیں add meaning کس نے کیا اس phrase نے تو یہ ہمارا noun phrase ہو گیا اور باقی sentence اسی طرح join ہوا read and learn now tom my good friend is a good badminton player اب tom جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو وہ subject ہوتا ہے tom کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور subject کے بارے میں ہمیں meaning کس نے add کر کے دیا اس phrase نے تو یہ phrase noun phrase ہو گئی mr brown our next door neighbor has bought a new house in another neighborhood اب mr brown کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں add ہمیں further meaning کس چیز نے دیا اس phrase تو یہ phrase noun phrase ہو گیا david david my cousin is coming to see me tomorrow david my cousin اب david کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں further explanation دی ہمیں اس phrase اور یہ ہو گیا ہمارا noun phrase کیونکہ it is adding meaning to our subject noun my cousin is adding meaning to our subject noun david mrs lee mrs lee mrs lee کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس phrase سے ہمیں پتا چلا کہ وہ ہیں کون peter my brother peter کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ ہو گیا subject noun my brother is telling additional meaning to our subject noun so this would become noun phrase roland mary's husband اب roland کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ ہمارا subject noun ہو گیا اور کون سے roland کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ اس سے ہمیں پتا چل گیا اس نے ہمارے جو subject ہے اس کو additional meaning دے دیا so this would be noun phrase page number 38 پہ آپ کا exercise number 12 دیا گیا ہے جس میں آپ نے fill in the blanks کرنی ہے fill in the blanks with stable noun phrases ان phrases سے fill کرنی ہے phrases دی میں simply آپ نے sentence کو پڑھ کے اس کے accordingly blanks کو fill کرنا for example here dr simpson dr simpson cancern cancern specialist تو یہ ہمارا ہو گیا noun phrase جو کہ ہمارے اس subject noun کو additional meaning دے رہا ہے cancern you 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 to do these exercises as your homework exercise number 12 and 13 exercise 13 is join each of the following pairs of sentences